محترم ناظرین ہم میں سے ہر انسان کوئی نہ کوئی بزنس کوئی نہ کوئی کاروبار ضرور کرتا ہے لہذا چاہیں ہماری دکان ہو یا ہمارا مکان ہو یا پھر ہماری زندگی سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہو ہر چیز میں ہم خیر و برکت کو ڈھونتے ہیں اور کیوں نہ ڈھونے کیونکہ اگر ہماری زندگی میں ہی خیر و برکت نہ رہے تو یہ ہماری زندگی ہی ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے لہذا اگر آپ کے مال میں خیر و برکت نہ ہو تو یہی مال آپ کے لیے نئی نئی مسئبتیں کھڑی کر دے گا اور اگر آپ کی اولاد میں خیر و برکت نہ ہو تو یہی اولاد آپ کے لیے نافرمان ہو جائے گی اور آپ کے لیے رحمت بننے کے بجائے زحمت بن جائے گی لہذا باقی چیزوں کو بھی آپ اسی طریقے پر سمجھ لیجئے لہذا معلوم یہ ہوا کہ چاہیں ہماری زندگی ہو یا ہمارا کاروبار ہو یا ہماری اولاد ہو کوئی بھی چیز ہو ہر چیز میں خیر و برکت کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سا ایسا عمل کیا جائے جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں یا ہماری اولاد میں یا ہمارے کاروبار میں برکتیں پیدا ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ترقیان تا فرما دے ایک قرآن عظیم سے اور ایک حدیث پاک سے دو ایسے عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر ان دونوں عملوں کو آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر لیا یا کسی ایک پر عمل کر لیا تو آپ ان کے حیران کو نتائج دیکھ کر تعجب میں پڑ جائیں گے اور سوچنے لگیں گے کہ یہ عمل آپ کو پہلے کیوں نہیں بتائے گے اتنے زبردست اور اتنے پاورفل ہیں یہ عمل لیکن ان دونوں عملوں کو سننے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کا آپ کو شکر گزار بندہ بننا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ بھی آپ کو عطا فرمایا ہے چاہے وہ مال کی شکل میں ہو اولاد کی شکل میں ہو جو کچھ بھی اللہ پاک نے جو رزق آپ کو دیا ہے اس پر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کا آپ شکر ادا کرتے رہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کا بادہ ہے کہ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اور زیادہ عطا فرماتا رہے گا قرآن عظیم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لَا اِن شَكَرْتُمْ لَا زِیدَنَّكُمْ وَلَا اِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَزَابِ لَشَدِيدٍ یعنی اگر تم اللہ کی شکر گزاری کرتے رہو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اور زیادہ عطا فرماتا رہے گا ناشکری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی کا تمہارے لیے بہت بڑا سخت عذاب ہے اب آئیے قرآن عظیم کی آیت مبارکہ کا وہ زبردست عمل میں آپ کو بتاتا ہوں جس کے کرنے سے آپ کی اولاد میں آپ کی زندگی میں آپ کے کاروبار میں اللہ تبارک و تعالی بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا اور وہ یہ ہے علماء اکرام فرماتے ہیں بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو بھی انسان روزانہ فجر کی نماز کے بعد ستر مرتبہ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کی عادت ڈال لے یعنی ستر مرتبہ روزانہ پڑھتا رہے تو اس آیت مبارکہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تنگ دستی کو اس سے دور فرما دے گا اس سے بیماریوں کو دور فرما دے گا اس کے کاروبار میں دکان و مکان میں بے پناہ برکتیں ڈال دے گا اس کی نسلوں میں پروردگار بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا اب وہ آیت مبارکہ کیا ہے پچیس میں پاری کی آیت مبارکہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لطیف بعبادہی یرزق من یشاء وہوالقوی العزیز اس کو روزانہ فجر کی نماز کے بعد ستر مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈال لیں اور پھر آپ اس کے حیران کو نتائج دیکھ کر تعجب میں پڑ جائیں گے اور سوچنے لگیں گے کہ یہ عمل کاش آپ کو پہلے بتا دیا جاتا اب میں آپ کو ایک دوسرا عمل حدیث پاک سے بتاتا ہوں جو بڑا ہی زبردست ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک بار حضور کے ساتھ باہر نکلا اس طرح کہ میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں تھا حضور ایک بڑے ہی شکستہ حال اور پریشان حال انسان کے پاس سے گزرے سرکار نے اس کے پاس تشریف لے گئے حضور نے اس سے پوچھا کہ تمہارا حال یہ کیسے ہو گیا اس نے عرض کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا حال غریبی سے تنگ دستی سے اور بیماری سے ہو گیا ہے لہذا سرکار نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں چند کلمات بتاتا ہوں اگر یہ کلمات تم پڑھتے رہے تو ان کلمات کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی تمہاری بیماری کو بھی تم سے دور فرما دے گا تمہاری تنگ دستی کو تمہاری غریبی بھی تم سے دور ہو جائے گی اور تمہاری زندگی میں خوشحالی لوٹا دی جائے گی لہذا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلمات ارشاد فرمایا وہ کلمات یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم توقلتو علی الحی اللذی لا یموتو الحمدللہ اللذی لم یتخذ ولدن ولم یکل لہو شریق فی الملک ولم یکل لہو ولیم من الظلی وکبرہو تکبیرا یہ کلمات جو بھی انسان روزانہ پڑھنے کی عادت ڈال لے تو بیماری تنگ دستی غریبی اس سے دور کر دی جائے گی حضرت سیدنا ابو حرارہ فرماتے ہیں اس کے بعد سرکار کا کچھ عرصے کے بعد اس انسان کے پاس گزر ہوا اور حضور تشریف لے گئے تو دیکھا کہ وہ انسان بڑا ہی خوشحال ہے یعنی اس کے حالات بدل چکے ہیں اور وہ غریب سے امیر بن چکا ہے لہذا حضور نے پوچھا یہ سب کیسے ہوا تو اس نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو کلمات مجھے سکھائے تھے وہ کلمات میں روزانہ پڑھتا ہوں میں نے عادت ڈال لی ہے لہذا ان کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری بدحالی کو خوشحالی میں تبدیل فرما دیا ہے اور میری بیماری مجھ سے دور فرما دی ہے مجھے شفایہ بھی عطا فرما دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے میرے کاروبار میں میری روزی میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائی ہیں ایک حدیث پاک سے اور ایک قرآن عظیم سے یہ دو عمل میں نے آپ کو بتائے اگر یہ دونوں عمل آپ نے کر لیے یا کوئی ایک عمل آپ نے کر لیا تو آپ کی زندگی میں ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا آپ کی بدحالی خوشحالی میں تبدیل ہو جائے گی اگر بیمار ہیں تو بیماری آپ سے دور کر دی جائے گی آپ کو شفایہ بھی عطا فرما دی جائے گی اگر آپ کا کوئی کاروبار ہے تو کاروبار میں بھی اللہ تبارک و تعالی بے پناہ ترقیان اور برکتیں آپ کو عطا فرمائے گا اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے پلیز گھنٹی ضرور دبا لیجے گا تاکہ ہر آنے والی اسلامی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے السلام علیکم ورحمت اللہ